پاکستان ایک ایسا ملک جس پر کبھی وقت اتنا مہربان تھا کہ اس نے جرمنی جیسے ملک کو کرز دیا تھا آخر کیا وجہ بنی کہ غریب ہو گیا اسلام علیکم دوستو گردیزی ٹی وی میں خوش شام دی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان پر ہونے والے ظلم کی داستان بتانے والا ہوں آخر کیا وجہ بنی کہ پاکستان جس نے کبھی جرمنی جیسے ملک کو ڈائی سو ملین ڈالر کا کرز دیا تھا آج دیوالیاں ہونے کے در پہ ہے آج پاکستان کے پاس انہیں پیسے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ہوئے کرز کی کس تک واپس کر سکے آج کا پاکستان اس وینٹی لیٹر پر ہے جس کی اکسیجن کا بٹن صرف اور صرف آئی ایم ایف کے پاس ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے گردیزی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو گردیزی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن بیل کو ضرور پیس کریں دوستو چودہ اگست انیس سو سنتالیس میں پاکستان کہنے کو تو آزاد ہو گیا تھا مل کر پاکستان بنانے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ بھی اسی ڈکٹیٹرشپ کے اقتدار کے خوص کا نشانہ بن گئی اور یوں بیوروکریسی اور سیاستدانوں نے مل کر فاطمہ جنہ کا قتل کر دیا اور یوں پاکستان میں کرپشن نے جنم لیا اور وہ بیوروکریسی جو کبھی اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ کرپشن کی بنیاد پر حکومت کا تقتہ الٹ دیتی تھی آج سیاستدانوں اور مارشل لاس کے ساتھ مل کر کرپشن کرنے لگی اور آج دو ہزار تیس میں وقت یہاں تک آ پہنچا ہے کہ پاکستان میں کرپشن تو اب ایک عام سی بات بن گئی ہے اب پاکستان میں چاہے کوئی بھی ادارہ ہو کرپشن کے بغیر کام نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اس مقام پر ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے لے کر ساتھ سمندر پار امریکہ تک لوگ پاکستان کے ٹوٹنے کے خواب دیکھ رہے ہیں